بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مطالعہ پاکستان انٹرمیڈیئر پارٹ ٹو اور آج کا ہمارا یہ تیسرا لیکچر ہے اور ہم یہاں سے جو آج پڑھنا شروع کر رہے ہیں کہ پاکستان مسلمان آنے برستگیر کے جد و جہد کا متیجہ ایک طرح سے یہ عنوان جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو ایک مضمون چونکہ سیکنڈ ڈیئر کے اندر آپ کو باتا ہے تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بڑا جو ہے وہ اہم بھی ہے اور اس اعتبار سے جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ مضمون کو بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ تیار کریں گے اور یہ ٹو ان ون جو ہے وہ لیکچرز ہوتے ہیں پاکستانیز کے نام تو اس میں جو ہے وہ مین ایڈوانٹیج آپ کو یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ ایک ہی انوان تیار کرتے ہیں اسی کے اندر جو ہے وہ مضمون بھی تیار ہوتا جاتا ہے جتنا آپ کے پاس معلومات ہوگی آپ کا مطالعہ جتنا اچھا ہوگا جتنا وسیع ہوگا آپ کے پاس مواد اتنا ہی زیادہ ہوگا تو کئی جگہوں پر جو ہے وہ آپ کو اس کا جو ہے وہ فائدہ ہوگا تو آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ انہی کا بیٹا آپ پڑھیں گے تو اسٹار کرتے ہیں یہاں سے پاکستان مسلمان آنے برے سغیر کے جدو جہد کا نتیجہ پاکستان کی تحلیق ایک زبردست اور مسلسل جدو جہد کے بعد ممکن ہوئی برے سغیر پاکو ہند میں مسلمان صدیوں سے حکمرانی کرتے آ رہے تھے کہ یورپی اقوام نے ادھر کا روپ کیا انگریز تجارت کی گھر سے آئے اور برے سغیر کے عوام کے باہمیں اختلافات سے فائدہ اٹھا کر اقتدار پر قابض ہو گئے ٹیپو سلطان اور نواب سراج الدولہ کو خودداروں کی وجہ سے ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا تو انگریز پورے علاقے پر چھا گئے برے سغیر کو انگریزوں سے ازاد کروانے کی کئی کوششیں یکے بعد دیگریں ناکام ہو گئی ایٹین ففٹی سیون کی جنگ ازادی کے باوجود مسلمان غلامی کی زنجیریں نہ دوڑ سکیں انیسویں صدی کے دوسرے نصف میں سر سید احمد حان نے مسلمانوں کو تحریک علی گھر کے ذریعے نئے سیرے سے بیدار کیا انہیں جدید تعلیم کے حصول کی جانب راکب کیا نیس موشی ماشرطی اور دیگر شعبوں میں مسلمانوں کو ہندو قوم کے مقابل متحد کیا علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے علیہ دا مملکت پاکستان کا تشور پیش کیا بیسویں صدی کا آغاز ہوا تو برسغیر کے مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے اپنی سیاسی جماعت قائم کی مسلمان دوہری غلامی سے نجات چاہتے تھے وہ جدو جہد انگریزوں کے حلاف بھی کرتے رہے اور ہندو قوم کی متوقع غلامی سے چھٹکارے کے لیے بھی کوشش آ رہے ہیں ہندو رہنما انگریزوں کو برسغیر سے نکال کر جمہوریت کے نام پر اپنی حکومت کے قیام کے خواب دیکھ رہے تھے جمہوریت اکثریت کی حکومت ہوتی ہے اور ہندو برسغیر میں اکثریت میں تھے اس لیے انگریز حکومت کے خاتمے کے بعد اقتدار اکثریتی قوم کو منتقل ہو جانا تھا یوں مسلمان ہندو کی غلامی کے مستقل غلامی کا شکار ہو جاتے ہیں آل انڈیا مسلم لیف نے قائد عظم رحمت اللہ علیہ جیسے جوری ذہین اور بے مثل رہنما کی قیادت میں مسلمان عوام کی رہنمائی کی اور بالاخر پاکستان کے نام سے ایک ازاد اور خودمختار مملکت بنانے میں کامیاب ہو گئے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے مسلم قوم کو بھرپور جدو جہد کرنی پڑی اور بے مثل قربانیوں اور مشکل حالات کے بعد وہ اپنا مقصد پانے میں کامیاب ہو گئے پاکستان کے لیے جدو جہد میں عوام اور ان کے رہنماوں نے بڑی قربانیاں دی انگریزوں کی حکومت کے ہاتھ میں اور ہندووں کی متوقع ازارہ داریوں سے شکارہ حاصل کرنے کے لیے متعدد شخصیات نے بے شمار اور عظیم حدمات انجام دی ان سرگرمیوں میں مسلم حواتین اور نوجوان طلبہ و طالبات نے بھی بھرپور حصہ لیا علماء کرام اور مشاہی عظام نے بھی ملت کے رہنمائی کے مختلف صوبوں اور علاقوں کی کئی عظیم مسلم شخصیات نے اپنے اپنے انداز میں قومی فلاح و بحبود کے لیے کردار نبھایا وہ اپنے کولو فیل سے برسغیر کی امت مسلمہ کی ازادی اور حشکوار مستقبل کے لیے کوش آ رہے ہیں مثلاً صوبہ سرحد حیبر پختونہ سے سردار اورنزیب خان پیر مان کی شریف اور صاحب سادہ عبدالقیوم نمائیات ہیں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے قاضی محمد عیسیٰ نوا محمد خان جو گیزی اور میر سہراب خان شہید کی حدمات قابل ذکر ہیں میر سہراب خان نے تو اپنی جان قومی ازادی کی راہ میں نشاور کر دی سن سے پیر سبوت اللہ کا نام بڑا اہم ہے جنہوں نے حروں کی قیادت کرتے ہوئے انگریز حکومت کے حلاف چتہ جہد کی اور شہادت کا ردبہ حاصل کیا سر عبداللہ حیرون اور آگا حسن افندی جیزی عظیم شخصیات کا تعلق بھی سن سے تھا اسی طرح پنجاب بنگال اور دیگر صوبوں سے تعلق رکھنے والے متعدد لوگوں نے قوم کے لیے قابل یک قدر حدمات سر انجام دی ان کی کوششوں اور حدمات کی بدولت آج پاکستان اور ایک ازاد اور خود مختار مسلم مملکت کے طور پر اپنا وجود رکھتا ہے اور پاکستانی قوم ازاد فضاء میں سانس لے رہی ہیں برسوگیر کے مسلمان اکابرین نے گزشتہ دو سو سالوں میں کرہائیں و مایاں انجام دیئے اور بڑے مشکل حالات میں اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں اس چتہ جہد کے درمیان اس راہ میں اہم سنگھائے میل آئے جیل میں ہم ان کا تفصیلی زیادہ کرتے ہیں جی بیٹا تو یہ ایک طرح سمجھنے کی آگے کچھ بہت تفصیل سے بات آنے لگی ہے تو یہ ایک کمیت بندی ہوئی تھی یہ ایک بس منظر تھا کہ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے کب کب جد و جہد شروع ہی یہ ٹیپو سلطان کا نام اور یہاں سے جو ہے وہ بات شروع ہوتی ہے انگریز پورے ملک پوری پریسگیر پر چھاگے قبضہ کر رہی ہے پھر وسط میں سرسید احمد خان طریق علی گرڈ پھر علامہ اقبال یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے ہائلٹ پھر قائد عظم کا ان کی کوششیں ہیں اور پھر جو ہے وہ اگر ہم صبحی صدا پر دیکھتے ہیں تو یہاں پر چھٹ چھٹی ہیڈنگز بھی بنا سکتے ہیں کہ صبح صرفت کے اندر جو ہے جیسے موجودہ نام ٹیبر پاکٹون خواہ ہیں کے پی کے بھی کہتے ہیں اس کو وہاں پہ بہن سی شخصیات تھے جنہوں نے جو ہے وہ جد و جہد ازادی کے لیے جو ہے وہ کارہائی نمایہ سر انجام دیئے پھر بلوچستان اور قاضی محمد عیسیٰ کا بڑا قابل ذکر نام میں چونکہ یہ اس وقت مسلم دی کہ وہاں پہ جو ہے وہ مین لیڈر تھے ان کے اور پھر سندھ کے اندر جو ہے پیر صبغت اللہ کا نام آیا پھر پنجاب اور بنگال میں بہت سے افراد جو ہے وہ شامل تھے پنجاب کی کسی ایسی شخصیت کا نام بتائیں جنہوں نے جد و جہد ازادی میں آنی کا آپ نے بتانا ہے بیٹا کہ کل ان کا ذکر بھی آیا تھا اور انہوں نے خطبہ الاباد میں بھی کچھ فرمایا تھا پنجاب کی ایسی شخصیت کل ہم نے پڑا بھی کم آج بھی آپ نے ذکر کیا ان کا شروع میں ڈاکٹر علامہ محمد اکبا ٹھیک ہے اس آدزہ سوال تھا تو یہ ایسی شخصیات گزری ہیں جنہوں نے جو ہے وہ جد و جہد ازادی کے اندر جو ہے اپنا مند جو ہے وہ لگا دیا جد و جہد کی کوشش کی ہم لوگوں کے لیے تو اسی طرح یہ دو سو سال کا ذکر ہوا کہ پشلی دو صدیوں کے اندر جو ہے وہ بڑے مشکل حالات میں سے جو ہے وہ بزر کر اور وہ کون کون سی کاوشیں اور کوششیں تھیں اب جتنا اوپر ذکر ہوا ہم یکے بعد دیگرے ایک ایک کو جو ہے وہ پڑھیں گے تو آگے جو ذکر ہوتا ہے وہ ہے طریقہ علیگرڈ آپ ارطو کا سبق ہم نے پڑا تھا پشکیل پاکستان اس میں بھی جو ہے وہ طریقہ علیگرڈ کا ذکر آیا تھا سر سید احمد خان کا ذکر آیا تھا تو اس میں سے جو ہے وہ شورڈ آنسر قویسٹن بھی ساتھ ساتھ بنیں گے اور ایپسی کیوز بھی ہوں گے تو اب یہ ایک مین سوال شروع ہو رہا ہے سر سید احمد خان کے حوالے سے تحریکی علیگرڈ پر نوٹ جی بٹا تحریکی علیگرڈ تحریکی علیگرڈ میں مسلمانوں کے ہم رکاب تھی لیکن وہ انگریزوں کو یہ بہاور کرانے میں کامیاب رہے کہ ازادی کی جدو جہد میں صرف مسلمانوں نے شرکت کی تھی یوں حکومتی عطاب کا نشانہ صرف مسلمان بنے مسلمانوں کو بے طریق قتل کیا گیا ان کی جائدادیں لوٹ لی گئیں مسلمانوں کو نوکریوں سے بے دخل کر دیا گیا اور ان کی جاگینیں چھین لے گئیں تلیم کے دروازے مسلمانوں پر عملت بند کر دیا گئے مسلمانوں کو موشی و معشرتی طور پر پوری طرح کچل دیا گیا مساجد اور مدرستوں کو بند کر دیا گیا مسلمان ایک تباہ حال قوم بنا دی گئی چند انگریز مسلمان یہاں پر اگر آپ بہور کریں تو یہ وہ مسئلے مسائل تھے اس وقت جب اٹھارہ سو ستاون کی جنگزادی ناکام جنگزادی کے پاس سارا ملبا مسلمانوں پر ڈال دیا گیا اب اکثر سنتے ہو گئی اٹھارہ سو ستاون جنگزادی جنگزادی کیا ہے تو یہ دراصل ہندو اور مسلمانوں نے مل کر انگریزوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے ایک کوشش کی تھی ایک مغاوت کی تھی جس کو غدر کا نام بھی دیا گیا جنگزادی کا نام بھی دیا گیا لیکن جب وہ نقام ہوئی تو سارا ملبا ہندو پیچھے ہٹ گیا اور انہوں نے کہا یہ سارا کچھ مسلمانوں نے کیا تو ہمیں تو پتہ بھی کوئی نہیں تو مسلمانوں کو اس کے نتیجے میں یہ چیزیں جو ہے جو سٹارس لگے ہیں میں ہائلٹ کی ہیں میں نے تو یہ ایک نامات سے نماز آگیا جنگز کہ ان سے بے درے قتل کیا جہدادیں چھن گئیں اور نوکریاں سے فتم کر دیا یا مسلمانوں پر قلیم کے دروازے بند کر دیا گیا کسی بھی قوم کو تباہ کرنا ہے تو قلیم کی دروازے بند کر دیں ان کی زبان اس کو ختم کر دیں جیسے ہماری قومی زبان ہے وہ اردو ہے اور اگر ہم اردو نہ بولیں نہ پڑھیں نہ سیکھیں تو ہم بھی بلکل تباہ و برباد ہو جائے پھر قلیم کے دروازے بند کر دیا گیا اگر آج کے دور میں بھی دیکھا جائے یہ فلحال تو یہ سارے ایلیمنٹس جو ہے وہ آج بھی ہمارے اپنے ہی ملک پر جو ہے وہ پری دنیا کا ایک جیسا ہی حال ہے تو اس طرح سے جو ہے والحمدللہ والحمدللہ آج صبح ابھی جو ہے میں ایک خبر سن کر آیا ہوں کہ کل سے جو ہے مسجد نبی عام نمازیوں کے لیے اوپن کر دی گئی والحمدللہ اور اس میں زہر اثر اور مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ پر زمدان اسلام جو ہے وہ آ سکتے ہیں تو الحمدللہ آنے والے دنوں میں یہ سارے حالات اور معاملات جو ہے وہ پھر اچھی ہوں گے میں پہلے بھی لیکچرز کے اندر جو ہے وہ عرض کر چکا ہوں شروع میں فرسٹ یئر کے آپ کو شاید یاد ہو کہ نہ یاد ہو کہ اصل ٹارگٹ جو ہے وہ حج ہے تو اللہ اپنا کرم کرے اور یہ سارے معاملات جو ہے جدی جدی کلیر ہوں اور ہم سب کو جو ہے اللہ پاک اپنے گھر میں جو ہے وہ حاصلی کی جو ہے وہ سادت مسیح فرمائے جی بتا چاند انگریز چاند انگریز مصنفین کی تحریروں کے اقتباسات دیکھئے ویلیم ہنٹر مسلمان ہونا جرم قرار پایا مسلمانوں کی جائدادیں اور جاکیریں ہندووں اور سکھوں میں تقسیم کر دی گئی لارڈ روبرٹ میرا گزر دہلی کے چاندنی چوک سے ہوا تو ہر جانب لاشوں کے انبار تھے باسورٹ سمیت انگریز پوجی شکاری کتوں کی طرح گلکلیوں میں پھیل گئے اور ایک کے بعد دوسرے مکان میں داہل ہو کر سب کچھ لوگیں مسلمانوں کی یہ ایک سچی چیز ہوتی ان کے جو رائٹرز ہیں لکھنے والے وہ کئی سچ لکھ جاتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر جیسے ابھی یہ کل پرسو ہی میں نے وہ فبر پڑھی انگلینڈ کا جو بچے شگف رکھتے ہیں انکہ پتا ہوگا انگلینڈ کے ایک سابتا کپتان جو ہے انہوں نے اپنی کتاب میں انکشاف کیا کہ ہنڈیا ہم سے میچ جو ہے وہ دوہزار انیس کے ورلڈ کپ میں جان بوجھ گیا رہا تھا تاکہ پاکستان سمی فائنل میں نہ پورٹ سکے تو وہ کتابوں میں جو ہے وہ آنے والا وقت جو ہے وہ اپنا جب بندہ لکھتا ہے تو وہ سچ لکھ دیتا ہے تو یہ ان کے اندر ایک بڑاپن ہے کہ وہ سچی بات ہیں جو ہے مسلمانوں نے مسلمانوں میں جو ہے وہ سرسید احمد خان نے کیا لیا مسلمانوں کے تباہی کے حوالے سے سرسید نے لکھا کوئی بلا آسمان سے اسی نہیں اتری جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو یعنی کہ ہر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ تو اصل میں ہمارا یہ ٹوپک ہے ہم پڑھ بھی رہے ہیں سرسید احمد خان اور ان کی خدمات اور اس حوالے سے یہ ساری بات ہوئی ہے تو اس میں نئی آنے والے سرسید احمد خان اور تحریک الگرد سوال یہ بھی بن سکتا ہے سرسید کی تعلیمی خدمات پر نوٹ لکھیں سرسید کی سیاسی خدمات پر نوٹ لکھیں سرسید کی تحریک الگرد تحریک الگرد پر نوٹ لکھیں یہ تھی یہ چیزیں ہیں جو آپ سے یاد بھی کرتے ہیں پڑھ دے جانا ہے اور یہی جو آگیا آپ کے نام سرسید احمد خان اور تحریک الگرد سرسید احمد خان اور تحریک الگرد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے تحفظ کے لئے سرسید احمد خان کی شکل میں ایک عظیم رہنما بھیجا ان کے دورس نگاہوں نے ساری صورتحال اچھی طرح بھانپ لی تھی ملت اسلامیہ کو ناپید ہونے سے بچانے کے لئے آپ نے برسغیر میں ایک بہت بڑی تحریک کا آغاد کیا سر ریچرڈ سائمنڈ نے اس امر کا اطراف اپنی تصنیف میں کیا کہ پاکستانی عوام سرسید کے بارے میں صحیح دعویٰ کرتے ہیں اس تحریک کے دیگر قائدین میں سے محسن الملک وقار الملک مولانا شبلی نمانی مولانا التاف حسین حالی اور مولانا چراغ علی خاص طور پر قابل ذکر ہیں ان لوگوں نے وہ قرحہ نمائیاں انجام دیئے کہ آنے والے مسلم نسلم ان کی جتنی بھی قدر کریں کم ہیں سرسید اور ان کے ساتھیوں نے علی گھر تحریک کو ایک ہمہ گیر اور جامعہ تحریک بنا دیا یوں مسلمانوں کی نشات سانیا کم آغاز ہوا ان کی کارکردگی کے مختلف پہلوں درد جی نیچے ہم ان کی کارکردگی کے بارے میں پہلیں جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ دیکھیں کہ بیو پر واضح ہوں تلیمی خدمات، عدبی خدمات، معشرتی، معاشی خدمات، سیاسی خدمات ان پر جو ہے وہ ہم آگے بات کرنے جا رہے ہیں ان میں سے یقین ہم دو تین خدمات جو ہے وہ آج پڑھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے سب سے اہم ان کی تلیمی خدمات اور یہ میں درمیان میں آپ کو بات نہیں کاٹوں گا اس میں جتنے ڈیجی ٹائموں میں ہائلائٹ کرتا جاؤں گا یہ ایم سی کیوز ہیں اور شورڈ آنسر قویسٹن بھی آتے جائیں جی بیٹا شروع دیجئے آتا تلیمی حدمات سرسیت کا نکتہ نظر تھا کہ مسلم قوم کی ترقی کی راہ تلیم کی مدد سے ہی ہموار کی جا سکتی ہے انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ جدید تلیم حاصل کریں اور دوسری اقوام کے شانہ بشانہ آگے پڑھیں انہوں نے محض مشورہ ہی نہیں دیا بلکہ مسلمانوں کے لیے جدید علوم کے حصول کی سہولتیں بھی فراہم کرنے کی پوری پوری کوشش کی انہوں نے سائنس جدید عدب اور معشرتی علوم کی طرف مسلمانوں کو راغب کیا انہوں نے انگریزی تعلیم کو مسلمانوں کی کامیابی کے لیے زینہ قرار دیا تاکہ وہ ہندووں کے مساوی معشرتی اور معاشی درجہ حاصل کر سکیں ایٹین ففٹی نائن میں سرسیت نے مراد آباد اور ایٹین سکسٹی ٹو میں غازی پور میں مدرسے قائم کیے ان مدرسوں میں فارسی کے علاوہ انگریزی زبان اور جدید علوم پڑھانے کا بندوبست بھی کیا گیا ایٹین سیونٹی فائیف میں انہوں نے علی گھڑ میں ایمی او ہائی سکول کی بنیاد رکھی جو بعد درزہ ایمی او کالج اور آپ کی وفات کے بعد نائنٹین فنٹی میں یونیورسٹی کا درجہ احتیار کر گیا ان اداروں میں انہوں نے آرش بولڈ اور موریسن جیسے انگریز اس آدسہ کی حدمات حاصل کی ایٹین سیونٹی فائیف میں جو یونیورسٹی کا درجہ پیار کر گیا بیٹا یہی علی گھڑ یونیورسٹی ہے کونسی یونیورسٹی ہے علی گھڑ جو کہ علی گھڑ میں قائم ہے اور اس کے حوالے سے جو بڑے جو وہاں سے لوگ جو ہے فارغوت تحصیل ہوئے ہیں اور ابھی بھی پڑھ رہے ہیں ایک بڑا نمائی جو ہے وہ وہاں کے سٹوڈنٹس نے کارنام میں سر انجام دیئے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے ایک گیٹ سے کوئی انٹر ہو گیا دوسرے سے نکل گیا اس کے زندگی سمجھ گیا یعنی مہاورہ تن کے کچھ بن گیا ہو اور ایسی وہ یونیورسٹی ہے اور وہاں پر جو ہے وہ تمام قسم کے اسازہ رنگوں نسل اور مذہب سے جو ہے وہ جو ہے وہ الگ جو ہے وہ صورتحال ہوتی تھی اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ اپنے کارنام میں سر انجام جو ہے وہ تیرے تھے اور سٹوڈنٹس کی جو ہے وہ کلیمی پیاس کو جو ہے بجا رہے تھے جی ایٹین سکسٹی تھری میں غازی پور میں سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک ادارہ بنایا اس ادارے کے قیام کا مقصد مغرب زبانوں میں لکھی گئی کتاب کے اردو زبان میں تراجم کرنا تھا بعد ازاں ایٹین سیونٹی سکس میں سوسائٹی کے دفاتر علی گھر منتقل کر دیئے تھے سر سید نے نئی نسل کو انگریزی زبان سیکھنے کی ترغیب دی تاکہ وہ جدید مغربی علوم سے بہرور ہو سکے یوں دیکھتے ہی دیکھتے مغربی عدب سائنس اور دیگر علوم کا بہت سا سرمایہ اردو زبان میں منتقل ہو گیا سوسائٹی کی حدمات کی بدولت اردو زبان کو بہت ترقی نصیب ہوئی ایٹین ایٹی سکس میں سر سید نے محمد ایڈوکیشنل کانفرنس کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی مسلم قوم کی تعلیمی ضرورتوں کے لیے رکوم کی فراہمی میں اس ادارے نے بڑی مدد کی اور کانفرنس کی کارکردگی سے متاثر ہو کر مختلف شخصیات نے اپنے اپنے علاقوں میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کیا لاہور میں اسلامیہ کالیج کراچی میں سندھ مسلم مدرسہ پشاور میں اسلامیہ کالیج اور کانپور میں خلیم کالیج کی بنیاد پڑی محمد ایڈوکیشنل کانفرنس مسلمانوں کے سیارتی ثقافتی موشی اور مشرقی حقوق کے تحفظ کے لیے بھی کوشش آ رہی ادبی حدنات میں جو ہے یہ سارے کے سارے شورڈ آنسر پویسٹن ہے میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ ان میں بہت سے ایم سی کی اس بھی ہیں شورڈ آنسر پویسٹن مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں صرف سید احمد خان کی لکھی ہوئی کوئی چار کتابوں کے نام لکھتے تو وہ یہ ہیں میں کہتا ہوں کہ الفاروق کس کے مصنیف کون ہے وہ یہ ہیں میں کہتا ہوں کہ ابن الوقت کس کی تصنیف ہے مولانا نظیر یا ڈیپٹی نظیر احمد دہلوی مولانا نظیر احمد دہلوی یہ وہی ہیں میں کہتا ہوں کہ مسدس حالی جس کا ایک اور نام مدو جزر اسلام ہے اصل اس کا نام تو اس کے شاعر کون ہے تو مولانا حالی ہے اس اعتبار سے یہ والا جو حصہ ہے یہ شورڈ آنسر پویسٹن اور ایم سی کی اس کے طرح اگر ایک اور بری شورڈ آنسر پویسٹن آپ کو بتاتا جاؤں کہ اگر سوال آتا ہے سر سید کی تعلیمی خدمات تو اس میں آپ یہ باتیں بھی لکھ سکتے ہیں اگر پوچھا جاتے ہیں سر سید کی تعلیمی خدمات کے نتیجے میں بننے والے جو ہے وہ ادارے تو وہ آپ یہ لکھ سکتے ہیں اگر آتے ہیں سر سید احمد خان کی عدوی خدمات تو وہ پھر بیٹا جی یہ آتا ہے بس یہ چیزیں جو ہے وہ یاد کرنے والی اکثر بچہ کیا کرتا ہے کہ سر سید تو لکھا ہوئے آپ نے تو کروس کر دیا نمبر ہی نہیں دیا تو بیٹا یہ سوال کو جو بچہ سمجھ گیا وہ جواب ہی لے گیا جی بیٹا جی عدوی خدمات عدوی خدمات سر سید خود بہت امدہ انشاء پرداست تھے اور ہش قسمتی سے انہیں بہت اچھے دانشور دوستوں کا ساتھ بھی مل گیا سر سید نے عدب کو قومی ترقی کا ایک ذریعہ بناتے ہوئے مختلف موضوعات پر کلم اٹھایا اس طور کی درد سے تحریروں نے انقلاب برپا کر دیا سر سید احمد ہان انسار السنادیت توجین القلام آئین اکبری تفسیر قرآن خطبات احمدیہ رسالہ تحضیب الاحلاق مولانا شبلی نمانی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاروق الغوزالی مولانا نزیر احمد میرات الاروس توبت النسوح ابن الوقت مولانا حالی مسدس حالی حیات جاوید دیوان حالی جی تو اس میں سے آپ لوگوں نے ایک نوول جو ہے وہ پہلے بھی پڑا ہوئے ہیں وہ تھا توبت النسوح کون بچہ بتائے گا ہم سب کے مائک جو ہے وہ ہو سکتے ہیں بتائیے جی کیا پڑا تھا توبت النسوح سب کے مائک جو لیکنے